سلام علیکم سلی اللہ سبان اللہ میتوکیر افیز ویلکم کرتی اپنے مٹی پرپک چینل پر اور آپ کو ٹین پرمننٹ پلانڈ یعنی دس پرمننٹ پلانڈ بتاؤں گی اور کچھ سی میرے اسٹویڈنٹ اور میرے بیورس کی ایک قریش آئی تھی کہ ہمیں کوئی ایسے پرمننٹ پلانڈ بتائیں جو ہم اس کو لگا سکتے اور ایزی ٹو گروہ ہو تو اس میں سے یہ دیکھیں ایڈینیم ہے اور یہ ایڈینیم بہت سے کلر میں پائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اور یہ ہم اسے رکھیں گے پسٹ پر تو یہ اڈینیم آپ ایزی ٹو گرو پلانٹ کو پسٹ پر رکھیں گے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر آپ کو مرنگ کا یعنی صدا بہار یہ ہمیشہ صدا بہار رہتا ہے اور اس میں ہمیشہ پھول آتے ہیں اور جو بہت زیادہ ایزی ٹو گرو ہے اور اس کے آسانی سے گرو جاتا اور ہمیشہ اس میں بہار رہتی ہے تو وینکا جو ہے اس کو دوسرے نمبر پر رکھیں گے یہ بھی ایزی ٹو گرو ہے تو ویورز تو یہ آپ کو اس کو بھی لگائیں ہم تیسرے نمبر پر چانی پلانٹ کو رکھیں گے اور چانی پلانٹ ایزی ٹو گرو ہے اور اس میں جو پھول جو جب یہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں چاروں طرف سے ایسے پھول وائٹ کلر کے آبیں اور فول بھر کے آبیں اور یہ دردہ فیٹ کے ہوتے ہیں اور بہت ایزی ٹو گرو ہے چانی ہوں اگر اس کو تسری نمبر پر رکھا ہے تو بی برس ہم اس کو چوتھے نمبر پر رکھیں گے اور یہ یو خوریا میری ہے اسے بہت سارے کارل پایا جاتے ہیں اس میں آپ کو یہ دکھ رہا ہے ریڈ ہے یلو ہے پینک ہے اور بہت سارے کارل پایا جاتے ہیں یہ بہت زیادہ ایزی تڑو ہے اور اس کے لیے فلاور بڑے ہوتے ہوتے ہیں اور اس میں ون منتق فلاور ٹکے رہتے ہیں ہم اپنی ایک ہماری پر رکھیں گے اور ہم اسے بہت زبردست ہے اور موگرہ ہے اور اس میں سمر میں بہت اچھے پھول آتے ہیں ہماری ایک ہماری پر رکھتے ہیں اور یہ بہت ایزی ٹو گروہ ہے اور یہ نیو بیگنرز کے لیے بہت ہی اچھا پلان ہے تو ہمیں اسے فیٹ نمبر پہ رکھ رہے ہیں سکس نمبر پہ ہم اس کو گھڑھر کو رکھیں گے جو ہی بیسٹس ہے اور اس لیے بھی ریڈ کلر کے فلاور آتے ہیں اور یہ مختب کلروں میں پائے جاتا ہے اس میں پنگ کلر بھی ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے یلو ہوتا ہے اور بہت سارے کلروں میں پائے جاتا ہے تو اس کو آپ سکس پر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں یہ بیسٹس بہت اچھا ہے اس سے ہم گوڑھل کہتے ہیں سیون پر ہم جو ہے پام کی ورائٹی رکھ سکتے ہیں یہ ہمیں ملیشن پام ہے ایرکا پام ہے ہم ہرز آل سیون پہ کر سکتے ہیں تو آب ہی SAMI سی اس کو گروھ کر سکتے ہیں ایٹ پر ہم ناک چمکیا رکھتے ہیں اور یہ بھی ایسی تو گروہ ہے ناک چمکیا اس لیے کہا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کی پتے ہیں، ناک کی طرح ہوتے رہے ہیں اس لئے ناک چمپا کہا جاتا ہے یہ بہت ایزی ٹو گرو پلانڈ ہے اور بہت ایزی طریقے سے لگ جاتا ہے تو یہ بھی یہ پرمننٹ پلانڈ ہے اس لئے میں جو بھی پلانڈ دکھا رہی ہو سکتا ہے پلانڈ پرمننٹ ہے یہ نائن پر ہم اسے رکھیں گے ٹپن باقیہ کو ٹپن باقیہ بہت ایزی ٹو گرو پلانڈ ہے اس کو اس ٹیمپ سے ہم آرام سے لگا سکتے ہیں اور اپنے گھر کو سجا سکتے ہیں یمینی جو میرے بیورس اس کے لئے میں بہت ایزی طریقے سے محلویں گے پلانڈ ہیں ایزی ٹو گروہ پلانڈ ہے اور بہت ہی ہی ہیل Loc DES لم رکھنے گروہ کو کاٹ کر بعد صرف ہم نے سوائل میں لگا دیا اور یہاں سٹم کو یہاں سے اپڑ کریں گے اور سوائل میں لگا دیں گے تو یہ آرام سے گروہ کر جاتا ہے ہیہی ایزی گروہ بلانڈ ہے اور بہت ایزی طرح پر اٹھے دیر ہے۔ ایک اور پلانڈ آپ کو دکھا رہیے ہے جو بہت ایزی ہے اور یہ ہے ڈرائیگن اس میں پوٹی لگتی ہے 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 بہت ایزی گروہ پلانڈ ہے اور بہت ایزی طرح پر اٹھے دیر ہے اس کی یہاں سے آپ کاٹیں کاٹ کے لگا جائیں یہ ڈرائیون کا پلانٹ بہت ایزی ہے اس میں پھوٹی بہت مزیکی اور بہت اچھی آتی ہے اور صرف اس کی صحیح پڑی چینج ہوتی ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کی اینڈ میں بتاؤں گی ایک اور میں پلانٹ دکھا رہی ہیں اسے ڈمڈم کہتے ہیں یہ ہیچ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اس کو آپ گرانڈ کور کے لیے اور ہیچ کے لیے اس کو لگا سکتے ہیں اور بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اسے ڈمڈم کے نام سے یہاں مطلب بولاتے ہیں تو یہ ہے ڈمڈم پلانٹ ایک اور پلانٹ سے آپ کو میں ڈرائپشن کراتی ہوں یہ ہے اس نیکس پلانٹ اس نیکس پلانٹ کے بہت سارے اسپیشیز ہوتی ہیں اور بہت سے اس میں پائے جاتے ہیں یہ میں ایک بیاری برائیٹی بہت اچھی لگتی ہے آپ اپنے گھر میں لگائیں تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور یہ بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اور یہ ہارڈی پلانٹ ہے اور یہ بھی پرمیرن پلانٹ ہے یہ ایک اور پلانٹ ہے جو گوگن بلیا کے نام سے مچھوڑ ہے اور بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اس میں بھی بہت سارے کلار آتے ہیں وائٹ آتے ہیں رائیڈ آتے ہیں برجنڈا آتے ہیں بہت سارے کلاروں میں پائے جاتے ہیں یہ بھی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اور ایزی طرقے سے بچ جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ ایک اور پلانڈ ہے شہ پریرا اور یہ جو گھر میں لگائیں گے تو ایسے لگے کہ آٹیفیشل پلانڈ ہے اور یہ بہت سے خوبصورت ہے اور یہ بھی ہاری پلانڈ ہے ایسی ٹو گرو پلانڈ ہے اس کی ڈبل ورائیٹی آتی ہے اور ایک ڈبل پلین اس طرح کے گریم ہوتا ہے اس کے ایجز پہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس طرح کا یہ ہوتا ہے تو چلیں اس کی سوائل کی بات کر لیتے ہیں اور کیر کی بات سوائل جو میں نے بتائیں گے کہ اس میں ریور سینڈ اور گارڈن سوائل اور رمی کمپوسٹ کورڈنگ ڈال کے اور دی اپکے اپکے اور یوریا ڈال کے اس کو لگا دیں جتنے بھی میں نے پلانڈ پلانڈ ہے صرف اب ڈریگر میں آپ نے گریول یعنی کہ بجری بجری کی ہزار زیادہ رکھئے گا تو وہ بس سب ہی میتھاڈ ہوگا صرف اس میں آپ کو یہ رکھنا ہے جو ڈریگر میں باقی سارے میں یہ کرنا ہے اور اس کی کیر یہ ہے کہ شبہ اور شام سے پانی دیجئے گا اور یہ بہت اچھے پلانڈ ہے یہ پرمنٹ پلانڈ ہے جو میں نے بتائیں سارے پرمنٹ پلانڈ ہیں اور اس میں آپ روز کو بھی شامل کر سکتے ہیں چلے میں روز کو بھی شامل کر لیتی ہوں اور بکھاتی ہوں تو یہ پرمنٹ پلانڈ ہے اس میں جو کیر ہے اگر اس میں جسے کوئی ملیوگ ہے اور سپائرل مائٹ ہے اور کیٹپلر ہے اور بہت سارے ایسے ایفرٹس جو اس میں لگ جاتے ہیں اور اس کی سوائل میں بھی فنگس آ جاتا ہے تو آپ نیم تھلی ڈال دیں اور نیم سپری کر دیں یہ بہت ہی اچھا پلانڈ ہے بہت ایزی ٹو گرو پلانڈ ہے آپ اس کو بہت احسانی سے لگا سکتے ہیں تو ایک اور میں آپ کوکس میں شامل کر رہی ہیں ویورس یہ روز پلانڈ ہے یہ بہت ایزی ٹو گرو پلانڈ ہے ہاری پلانڈ ہے یا آسانی سے گرو جاتا ہے اگر یہ سمر کے لیے سمر میں اس میں بہت اچھے چھے پول آتے ہیں اور وہ ہر کلر میں پائے جاتا ہے پنک ہے اورنج ہے ریڈ ہے سب کلروں میں پائے جاتا ہے بہت اچھے چھے پلانڈ ہے اور میں نے آپ کو اس میں روز پلانڈ بھی انکلوٹ کر لیا شامل کر لیا تو ویورس آپ کو یہ سب پلانڈ اور یہ سب چیزیں کیسے لگ رہی ہیں تو یہ ہاری پلانڈ کی میں اس نے انفرمیشن دے رہی تھی اس کے کے کیا کی بات بھی کر لیا اور اس کے پانی کی بھی بات کر لیا سوائل میڈیا کی بات کر لیا تو آئی ہوب آپ کوئی پسند آئے ہوں گے پرمننٹ ہارڈی پلانڈ بھی ہے اور یہ ویسے ہیں کہ آپ اس کو پرمننٹ لگا سکتے ہیں ہمیشہ یہ قائم دائم رہتے ہیں وہ تو ہر چیزوں کو زوال ہے اگر آپ صحیح سے نہیں دیکھیں گے تو ہر چیز فراب ہو سکتی ہے تو ویورز آپ کو یہ پسند آیا ہوگا پرمننٹ پلانڈ میرے تو آئی ہوب اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اگر کوئی رائے ہے کوئی سوال ہے پسند جاؤ ہے اور میری کمنٹ بیکس میں ضرور آپ آنسر مہدون گی ہے آپ سوال بھیجیں گے تو اور بیل بیل کا جو ہے بٹن کلک کیجئے گا میرے پاس کلک کریں گے تو آپ کے بعد نوٹیفکیشن آئے گا اور اللہ آفیر بابا ٹیک کیئر اور دعا میں بہت یاد رکھیں گا